اب ایک اور روایت امام کی جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ کونس یعنی میں سوال بیان کر رہا ہوں وہ ساتھ کونسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ایک پہلے روایت بیان کی تھی پیغمبر اسلام کی روایت تھی جس میں دس اسباب بیان کی تھی کہ وہ دس اسباب کی جس کی وجہ سے انسان کی دعا رد ہو جاتی ہے قبول نہیں ہوتی یہ روایت ہے چوتھے امام کی روایت ہے جس میں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سات چیزیں ایسی ہیں سات چیزیں جس سے مومین کی دعا رد ہو جاتی ہے اگر وہ دعا مانگتے تو دعا قبول ذرا دور سے پڑھیں پتہ چلے دعا قبول ایسے نمبر ایک پہلی کیا چیز ہے کہ جو انسان کی یا مومین کی دعا قبول نہ ہونے کا سبب بنتا ہے پہلی چیز کیا ہے بری نیت جسے ہم لوگ اردو میں شاید اس کو بہت آسانی سے اگر سمجھا سیں اردو میں کہتے ہیں نیت میں کھوٹ کہنے سائے نا کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور میرے خواہد یہی جملہ کہا جاتا ہے بری نیت کو آپ کیسے سمجھائیں بری نیت کا مطلب یہی ہے یعنی آپ جنہوں نے تشریح کی انہوں نے اور اچھے طریقے سے اس کا سمجھایا یعنی بری نیت سے مراد کیا ہے کہ اس نیت میں اللہ نہ ہو یعنی امام کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت میں اللہ ہونا چاہیے یعنی آپ اگر دعا بھی مانگ رہے ہیں اپنے لیے پیرنٹس کے لیے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے مرومین کے لیے جو بھی دعا انسان مانگ رہا ہے تو اس پر نیت میں خدا ہونا چاہیے یعنی بری نیت سے مراد انہوں نے مشاہ دی کہ بری نیت سے مراد ہے ریاکاری ایک معنی یہ بھی ہے دکھاوا ریاکاری اور جس نیت میں خدا نہ ہو نیت اچھی نہیں ہے اسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے نیت اچھی نہیں سے مراد کیا ہے یہاں پر بے دلی سے کام کر رہا ہے بے دلی سے کام کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تو ہے بے دلی ہو سکتا ہے کہ نیت اچھی ہو بے دلی شاید ہو سکتا ہے اس میں فرق ہے کہ میرا اچھا نیت میری اچھی ہے لیکن دل نہیں ہو رہا یہ الگ مسئلہ ہے نیت میری اچھی ہے بہت سے اچھے کام ہیں کہ دل ہے مطلب کام اچھا ہے نیت بھی اچھی ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی یہاں پہ اول ہی نیت میں فطور ہی جائے گا نہیں اس کی نیت صحیح نہیں لے آپ اس بری نیت کو مختلف جیسے ہم یہی سمجھا سکتے ہیں نیت میں کھوٹ ہونا نیت کا اچھا نہ ہونا نیت میں ریاکاری ہونا نیت میں خدا کانا ہونا اب یہاں پہ ایک روایت اور میں آپ کو ایک روایت اس کو مزید وعدے کریں ایک روایت کے لئے سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اللہ تعالیٰ نگاہ نہیں کرتا تمہارے جو ہے وہ نہ اللہ نگاہ نہیں کرتا کس کہاں پہ نگاہ نہیں کرتا کہا تھا اللہ نہ تمہارے معلوم پہ نگاہ کرتا ہے نہ تمہارے چہروں پہ اللہ کی نگاہ تمہارے معلوم پر نہیں ہے اللہ کی نگاہ تمہارے چہرے پر نہیں ہے بلکہ اللہ کیسے اس پر نگاہ کرتا ہے کہ اللہ تمہارے قلوب اور تمہاری عمال پر عمال وہی نیت ہے یعنی اللہ کی نگاہ کہاں پر ہے تمہارے قلوب پر ہے قلوب یعنی وہی نیت یعنی انسان کے نیت اچھی ہونی جائی یعنی انسان کے جو قلوب ہے معصوم فرماتے ہیں پروردگار کی نگاہ انسان کے قلوب پر ہے اور انسان کے عمال پر ہے یعنی خدا آپ کے ہمارے عمال پر نگاہ رکھتا ہے ہمارے قلوب پر نگاہ رکھتا ہے ہمارے مال پر اور چہرے پر نگاہ نہیں رکھتا ایک منٹ یہ آواز بہت آری طرح ان کو روک کسی سے کہتے ہیں کہ آواز بہت آری ڈسٹرپ ہو رہا ہے کہ کام آتے ہو رہی نہیں ملو دیکھیں تھی زور زور سے پاتے ہیں ایک دورت پڑے محمد آلے ہو ابھی بھی آری آواز تو پہلی چیز ہے دعا قبول نہ ہونے کے پہلے پہلا سبب ہے انسان کی نیت اچھی نہیں جسے بہت آسان الفاظ میں ہم لکھائیں نیت اچھی ہونی چاہیے دعا میں یعنی پہلا سبب کیا ہے نیت اچھی نہیں ہے اس کی میں نے مثال آپ کو دے دی دوسری چیز دعا قبول نہ ہونے کا دوسرا سبب امام فرماتے ہیں انسان کا باطن پاک نہیں ہے درور جسے ہم کہتے ہیں انسان کا باطن پاک نہ ہونے کے وجہ سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو نیت اچھی ہونی چاہیے ایک دوسرا اس کا باطن پاک ہونا چاہیے اچھا اب باطن پاک نہیں پاک نہیں سے مراد کیا کہ دیکھیں یہ چیز ہے کہ انسان کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو انسان خود ہی جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہمیں کیا معلوم کس کا دل کیا کہتا ہے ہمیں تو کسی کی مطالق نہیں معلوم لیکن یہ خود انسان بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے میں اس کے لیے کیا نیت رکھتا ہوں یا کیا نیت رکھتی ہوں ہمیں باطن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے اگر دل صاف ہونا چاہیے اردو میں کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے کبھی کہتے ہیں ان کا دل صاف نہیں ہے یعنی وہی مراد ہے کہ انسان کا باطن جسے ہم کہتے ہیں باطن کا پاک ہونا ضروری ہے دعا کی قبولیت میں امام فرماتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہونا کا دوسرے سبب کیا ہے انسان کا باطن پاک نہیں ہے تو اندر انسان اپنے درون جو باطن ہے اس کے اصلاح کرے گا نمبر دو باطن کا دوسرا ہے کہ انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے یعنی باطن اگر صحیح نہیں ہے تو دعا قبول لیں دو تین یعنی تین ہے کہ نفاق کرنا مومنین سے نفاق کسے کہتے ہیں دو چہرے والا آدمی دل میں کچھ زبان پر کچھ یہ نفاق اگر کوئی مومنین سے نفاق کرے گا تو کہتے ہیں یہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب ہے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی دیکھیں یہ اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں خواتین بھی سوالات کرتے ہیں مرد بھی سوالات کرتے ہیں سب سوالات کرتے ہیں کئی دفعہ سوالات ہم سے ہوئے کہ وہ عمل بتائیے کہ جس سے دعا قبول ہو لیکن لوگ اس فائنٹ کے پر نہیں جاتے کہ وہ سبب کیا ہے کہ جس کے ایسے دعا ہماری رک رہی ہے بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں تو لوگ آفتا کے وقت کہا اچھا یہ وقت ہے دعا مانگنے کا اس وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں جو وقت بتائے گئے ہیں جو ٹائم بتائے گئے ہیں کہ اس وقت آپ دعا مانگیں آپ کے حق میں دعا قبول ہوگی لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ شخص کیا ہے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے اس کے ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک شخص تھا جانب موسیٰ کے دمان میں دعا مانگ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے جانب موسیٰ وہاں سے گزر ہے دیکھا کہ اتنا گلے لگا کے دعا مانگا رہا ہے تو کہا کہ پرپردگار سے کہا خداوندہ اب تو دعا قبول کر لے اتنا گول گیا وزا hostage مانگا رہا ہے خدا نہیں کہا کہ موسیٰ ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے ایک روایت میں یہ ہے ایک واقعہ میں یہ ملتا ہے ایک واقعہ ہی نہیں اس طرح ملتا ہے جس میں کیا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں اس لئے کہ اس کے دل میں تمہاری نبوت ہونے کا شک موجود ہے دو واقعات ملتے ہیں دونوں میں ایک ہی چیز ہے کہ تمہاری نبی ہونے کے اس کے دل میں شک ہے کہ تم نبی ہو نہیں ہو ویسے تمہارے سامنے آتا تو نہیں بولتا لیکن ہم تو جانتے ہیں دل میں شک رکھتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے نہیں اور دوسرے واقعے میں کیا ہے کہ دل میں پروتگار کہتا ہے کہ موسیٰ اگر یہ مر بھی جائے خلاص آئی ہے جملہ یہ ہے تو ابھی ہم اس کے دعا قبول نہیں کریں گے اس لئے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے یعنی ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے یہ سمجھانے کے لئے میں موسیٰ دے رہا ہوں کہ اب دیکھیں ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو دیکھیں یہاں پہ آگیا انفاق نفاق نہیں نفاق ہے نفاق کہتے ہیں دو چہرے والے دو چہرے کیا ہوتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ہے یعنی آپ کے سامنے بہت تعریفی کر رہا ہے آپ کی موسیٰ کے طور پر بہت اچھی بات نہیں لیکن باہر جا کے بھرائی کر رہا ہے اسے کہتے ہیں دو چہرے امام فرماتے ہیں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی دو چہرے نفاق جس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کتنے ہو گئے چوتھا کیا ہے یہ اعتقاد رکھنا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی پہلے یہ اعتقاد رکھنا ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہ مولانا ہم تو جانتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا اعتقاد ہی صحیح نہیں ہے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دعا مانگنے میں انسان کا اعتقاد صحیح ہونا پہلی شامد ہوگا ہے یعنی وہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے دعا مانگ رہا ہے کہیں پر بھی نماز پڑھ رہا ہے مسلح پہ دعا مانگ رہا ہے کربلا جا رہا ہے کہیں پر بھی جا رہا ہے کہیں پہ بھی دعا مانگ رہا ہے گھر میں بہار مسجد میں امام بارگاہ میں کہیں تو اعتقاد جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں یہ دعا قبول کرتے لیکن پہلے سے اس نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کرتا ہے کیا فائدہ دعا مانگنے سے اس کی دعا تو قبول ہی مانگتا ہے اس کی دعا تو قبول ہوگی نہیں جس کا پہلے یہ اعتقاد ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ اس کی دعا قبول بھی نہیں کرے تو باس واضح ہوئی کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کتنے ہو گئے پانچوہ واجب نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور وہ گزرتا رہے واجب نماز کو تاخیر سے پڑھنا تاخیر سے پڑھنا اچھا بھی پڑھتے ہیں اچھا بھی پڑھتے ہیں ہوتا ہے کوئی کام آگیا کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ بات کر رہے ہیں مہمان آگیا ہے مشال کے طور پر یا کوئی بھی چیز تاخیر سے یعنی واجب نماز کی تاخیر سے پڑھنا کہ ہاں پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے وقت گزرتا جائے یہ بھی انسان کی دعا کے رد ہونے کا ایک سبب ہے میں نے ارس کی ہے کہ ہم اس طرف تو جاتے ہیں ٹائم ہمیں پتہ چل جائے دن ہمیں پتہ چل جائے لیکن ہم اس طرف نہیں آتے از ان اسباب کی طرف نہیں آتے کہ کونسی چیزیں جو مانے بن رہی ہے خدا کے اور ہمارے درمیان کونسی چیزیں جو ہمارے دعا کے درمیان مانے اور رکاوٹ بن رہی ہے لیکن کچھ دعایں ہماری رد ہو رہی ہیں کچھ نے لوگ مل دے ہیں کہ مانا ایک دعا ہے کتنا سالوں سے مانے لیکن شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ اچھا بعض وقت اس میں اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہوں دیکھیں میں نے کہا نا پہلی ایک دفعہ روایت بینی اس میں دس اسباب تھیں یہ دوسری روایت ہے جس میں سات اسباب بیان کی گئے یہ چوتھے ایمام کی روایت ہے وہ پیغمبر کی روایت تھی اس میں یہ پانچوی چیز ہے کہ واجب نماز کو تاخیر سے پڑھنا وقت گدارتا ہے ابھی پڑھیں گے اور وقت پھر آخری وقت پہ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر وہاں پہ بھی ایک روایتیں معصوم کیے کہ عالم دین نے بیان کی کہ آخری وقت میں نماز پھر ایسی ہوتی ہے جیسے مرغی زمین سے دانہ چکتی دانہ لیتی ہے کتنی تیزی سے لیتی ہے مرغی کو آپ دانہ دیں تو زمین سے کتنی تیزی سے کھاتی ہے کہ نماز بھی ایسی ہوتی ہے پھر آخر نہ نماز میں قرط کا خیال ہوتا ہے نماز میں کسی دوسری سے خیال ہوتا ہے نہ عدام نماز میں جن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے قرط ہے مستعبات ہیں ان چیزوں کا پھر خیال انسان یہ توجہ سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز توجہ نماز کے اندر وہ سب عمام چیزیں پھر یہ ہوتا ہے جو چیز کہتے ہیں معروف ہے کہ اگر چیز آپ کی اگر کھو جائے تو کیا کہتے ہیں نماز پھر چیز مل جائے گی کیونکہ انسان اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اسے آپ نے پوچھے سورہ حمد کے بعد کونسا دوسرا سورہ پڑھا کہتے ہیں آدمی اندر نہ پڑھا یا اندر نہ پڑھا یا کلو بل نہ پڑھا کیونکہ دوسرے کام اتنا مہف ہوتے ہیں دوسرے کام ہوتے ہیں کہ یہ نہیں پتا چلتا یعنی آپ دیکھیں نماز کے لیے ویسے ہے انسان بات توجہ پڑھے تو توفیق ہے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ جیسے نماز پڑھنے کے ہاں گے جتنا امکان ہو تو اتنا حق عدا کرے منہ تو نماز انسان پڑھتا اپنے حصاب سے پجلی علی نماز باجی بیدا ہو جائے بس خیر دعا قبول ہونے کا کونسا سبب تھا یہ ہے پانچ کیا سبب تھا پڑھنا کے وقت چھٹی چیز چھٹی چیز ہے ہاں چھتی چیز ہے تقرب خدا کو ترک کرنا یعنی خدا کے تقرب کو ہم ترک کریں یعنی کیا مطلب ہے یعنی خدا سے جو تقرب حاصل کرنا ہے اس کو ہم ترک کریں وہ وسیلہ جو یعنی وسیلہ بھی ہمارے پاس ہے نیکیاں خدا کا تقرب ہم کس حصہ حاصل کریں گے نیکی نماز کے ذریعے سے نیکی کے ذریعے سے یعنی ان کو بھی ترک کرنا ان وسیلے کے ذریعے سے ان وسیلوں کو ترک کرنا یعنی خورا سے کیا اللہ تعالیٰ سے جو تقرب ہمیں کرنا ہے ہم اس کو ترک کر دیں اور وہ ترک جو وسیلہ اس نے دیا ہے نیکی احسان جو دوسری چیزیں دیں ہیں ہم اس کے ذریعے سے جو اللہ کے تقرب کو حاصل کر رہا ہے اس کو بھی ترک کر رہے ہیں یعنی خلاص ہے کہ خدا کے تقرب کو ترک کرنا یعنی یہ بھی ہماری دعا قبول لانے کا شباب ہے دیکھیں خدا چاہتا ہے اپنے بندے سے محبت خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ محبت کرے خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب آئے میرے حدیث قصی میں کتنی تاری چیزیں ہیں جو پرودگار نے بیان کی وہ قصہ ابھی بیان کر دوں کہ خدا اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے نہیں معلوم کہ آپ نے سنا یا نہیں سنا کہ جناب موسیٰ جب کوئی دور پر جا رہے تھے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو کوئی دور پر مراجات کے لئے کہاں اپنے خدا سے کہنا کہ اس سے مجھے خدا کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے خدا سے کہنا کہ اس سے مجھے خدا کہتے ہوئے خدا کہتے ہوئے یعنی آ رہے ہیں میں اس سے خدا کو استقبر اور کہاں موسیٰ اس سے کہنا اپنے خدا سے کہ اس کی روزی مجھے نہیں کھانی کیا کہا دوسری چیز اس کی روزی مجھے نہیں کھانی جناب موسیٰ کہے کوئی دور پر گئے مناجات کی مناجات کے بعد خدا نے کہا موسیٰ پیغام پہنچاؤ ہمارے بندے نے پیغام دیا نا تمہیں پہنچاؤ تو کیا کہا کہ مجھے شرم آتی وہ بات کہتے جو اس نے کہیے خدا نے کہا نہیں عبانت پہنچاؤ تو مارک پہنچانا تو عبانت پہنچاؤ جو کہا اس نے وہ تو اب سنیے خدا کا جواب یہ محمہ ہے یہ محمہ ہے خدا نے کہا موسا اس سے کہنا کیا perquèoi sait ہمیں خدا کہتے شرم آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے ہمیں اپنا بندہ کہتے ہوئے شرم نہیں ہم فقر سے کہتے ہیں ہمارا بندہ یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے ہم فقر سے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہمیں اس پر شرم آر نہیں ہے اگر وہ ماذا اللہ اگر ہمیں کہتا ہے یہ ہمارے لفاظ ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر خدا موسیٰ نے کہا خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اسے خدا کہتے ہیں شرم آتی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمیں اپنے بندے پر فقر کرتے ہوئے فقر ہوتا ہے کہ ہم فقر سے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے اور دوسری چیز موسیٰ اس سے کہنا ہے کہ اگر اس کو ہماری روزی نہیں کھانی تو نہ کھائے لیکن ہم نے اس کے لئے روزی دے دی دو چیزیں دیکھیں جب جناب موسیٰ آئے کوئی طور سے واپس اس بندے نے پوچھا موسیٰ سے پیغام دیا کہاں دیا تھا کہ خدا نے کیا کہا خدا نے یہ کہا ہے اب جو جواب سنا لکھا ہے کہ چند لموں میں اس کا دل اتنا منقلب ہوا اور اتنی معرفت پیدا ہوئی کہ میرا خدا میرے لئے یہ چاہتا ہے اتنی معرفت پیدا ہوئی کہ اس کی روپ ارواز کر گئی یعنی دیکھیں اس طرح معرفت خدا آتی ہے لوگ مجھے در معرفت خدا کہتا ہے کہ ابھی القائی یہ کہتا ہے ایک لمحے میں آتی ہے جیسے موسیٰ نے کہا جواب دیا اس نے کہا میرے خدا نے میرے مطالع یہ کہا ہے اس کا معرفت پیدا ہوئی اور اتنی معرفت کے روپ پرواز کر گئی تو چھٹی چیز کیا ہے تقور بہلائی کو تر کرنا یہ بھی دعا کے اگلنا ہونے کا ایک سبب اور آخری چیز ہے اپنی گفتگو کے اندر برے الفاظ فوش الفاظ کا استعمال بری بات کہنا بری بات کہنا بری الفاظ کی ادائیگی نہ شائستہ الفاظ کی ادائیگی وہ الفاظ جو شائستہ نہیں ہیں وہ الفاظ جو بر ہیں فوج جسم کہتے ہیں ان الفاظ کا اپنی گفتگو میں استعمال کرنا جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے موسیقی